اسلام علیکم ویورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڑ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان عبد الرحمن آج ہم آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آذر ہوئیں لیکن وہ بھی ساڑھے تین ہزار ارب روپے کی ہے یہاں وہ رقم جو سالہ سال سے حکومت پاکستان نے لینی ہے لیکن ان کو بڑے بڑے بزنس میں نہیں دے رہے اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور طریقہ کار تیہ کر رہی ہے کہ کس طرح اس رقم کو لٹریف کر کے عوام کے پر خرد کیا جائے اور یہ بہت بڑی رقم ہے سب سے پہلے اگر آپ کو بتائیں کہ یہ رقم قسمت میں ہے تو پاکستان کے اندر جو مختلف سرکاری ادارے ٹیکسز جمع کرتے ہیں ایف بی آر ہو گیا کسٹم ہو گیا ان کو روکنے کے لیے بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے سیٹ جو ہیں مختلف بہانوں سے سٹی لے لیتے ہیں اور اس وجہ سے یہ رقم رک جاتی ہے اس وقت نوے ہزار چار سو چھبیس مقدمات ریونیو کے جو ہیں وہ زیر التواں ہیں جن کی مالیت دکھی جائے تو ساڑھے تین ہزار عرب روپیہ بنتی ہے یہ رقم جو حکومت کو وصول ہونی تھی مختلف لٹیگیشنز کی وجہ سے مختلف چھوٹی دالتوں میں ایپلیٹ کورٹس کے اندر یا بڑی دالتوں میں رکی ہوئی ہے پچھتے دنوں پرائیم نیسٹر نے اس کا ذکر کیا پھر انفرمیشن نیسٹر ہیں فواد چودری ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا تو اسلامباد ہائی کورٹ میں حکومت کو بلایا پھر ایف بی آر چیئرمن کو بلایا اور ٹارنی جنرل کو بلایا تفصیلات مانگی تو اس کی تفصیلات آئی ہیں جو بہت ہوش ربا ہیں بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو تمام مقدمات زیر التواں ہیں ان میں سے اسی فیصد تو ایسے ہیں کہ جو ایف بی آر اور کسٹم کی جو اپنی عدالتیں ہیں جو ایپلیٹ کورٹس ہیں ان کے اندر فسے ہوئے ہیں سولہ سال سے کسی کو دس سال ہو گئے ہیں کسی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اب ان اسی فیصد مقدمات میں مالیت کتنی فسی ہوئی ہے دو ہزار پانچ سو چھپن ارب روپے روکے ہوئے ہیں اس کے بعد جو رقم آلہ عدلیہ میں فسی ہوئی ہے وہ ہے چار سو دس ارب روپے مختلف عدالتوں میں سپریم قوٹ کے اندر دو ہزار نو سو انساڑ مقدمات فسے ہوئے ہیں بہتر ارب روپے ان سے رکبر ہونے ہیں اسلام آدھائی قوٹ میں ایک ہزار دو سو اٹھانوے مقدمات ہیں جن سے دو سو تیتیس ارب روپے وصول کیے جانے ہیں پھر سندھ ہائی قوٹ کے اندر بائیس سو آڑ تیس مقدمات ہیں جن سے ایک سو پچانوے ارب روپے لیا جانا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پانچ ہزار ایک سو تیتیس مقدمات ہیں دو سو چونتیس ارب روپے کے ریکووری ہونی ہے پشاور ہائی کورٹ میں تین سو سترہ مقدمات زیرلطوہ ہیں جن سے چھتر ارب روپے ریکوور کیے جانے ہیں اور بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر اکیس مقدمات زیرلطوہ ہیں جو چار ارب روپے کے بنتے ہیں یہ ہم صرف بڑی جو عالی عدلی ہے ان کی بات کر رہے ہیں اب دیکھئے اس ملک کے جو بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں جو بڑے بڑے سیٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا تو ٹیکس چوری کرتے ہیں یا کچھ اور طریقہ ازما کر جو ٹیکس بنتا ہے اس کی خلاف سٹی لے ریتے ہیں اور پھر مقدمات ایک لمبا عرصہ نہ صرف چھوٹی عدالتوں میں اپلٹ کورٹس میں بلکہ آل اطلیہ کے اندر پرولانگ ہوتے رہتے ہیں اور جو عدارہ ہے بسیکلی جو بڑا ریبنیو کے عدارہ ایف بی آر ہے اس کے وقالہ بھی پراپر اس کو فالو نہیں کرتے کیونکہ وقالہ بھی بدلتے رہتے ہیں وقالہ کی ترجیحات وقت پر ساتھ تبیل ہوتی رہتی ہیں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے کہ ان کو جیٹلی کمپیٹرائز طریقے سے فالو اپ کیا جائے اور جلد از جلد ان کا فیصلہ کروا کر یہ رقم سرکاری خزارے میں واپس لائے جا سکے اسی کے ساتھ اگر ہم بتائیں کہ کسٹم کے جو رقم ہے وہ کتنی پھسی ہوئی ہے سترہزار چھے سو بیالیس کیسیز ہیں کسٹم کی مختلف عدالتوں میں رکے ہوئے ہیں اور دو سو تہتر عرب روپے کسٹم نے بڑے بڑے سیٹھوں سے لینے ہیں اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے اندر ایک ہزار چار سو چونتیس مقدمات جلد تواہ ہیں دس عرب روپے کے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سو سنتالیس مقدمات ہیں چھے عرب روپے کے پھر سندھ ہائی کورٹ کے اندر پانچ ہزار چار سو اکتالیس مقدمات ہیں ایک سو چھے عرب روپے کے سندھ جی ہاں سندھ اس لیے ایک کراچی پورٹ ہے اور جو کسٹم کا محکمہ ہے وہ کراچی کے دو بڑی بندرگائیں جو ہیں وہاں سے بہت زیادہ ریونیو کٹھا کرتا ہے اس وقت سے سندھ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ قصد ہیں پھر لاہور کے اندر لاہور ہائی کورٹ پانچ سو اٹھ سٹ مقدمات سات اشاریا سات عرب روپے کے اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر پانچ سو تراسی مقدمات جو ایک عرب تیس کروڑ روپے کے ہیں جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر نہ ہونے کی برابر صرف ایک سو دس مقدمات ہیں جن کی مجموعی مالیت جو ہے اٹھ سٹ کروڑ روپے بنتی ہے تو دیکھئے کہ اس ملک کو مختلف قسم کے مافیاز نے اپنے کابو میں کیا ہوا ہے چنگل میں کیا ہوا ہے اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو سرکاری وکیل ہوتا ہے اس کو یہ سیٹ یا ملزم خرید لیتے ہیں اس کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں اور اس کی ملی بھگر سے ہی بہت لمبی تاریخیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی اپنا وکیل نہیں آتا کبھی سرکاری وکیل نہیں آتا کبھی جج صاحب نہیں آتے اسی طرح یہ ریونیو کے جو اتنے بڑے مقدمات ہیں وہ کئی کئی سال چلتے رہتے ہیں اول تو ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوتے اگر ڈیسائیڈ بھی ہوں تو چونکہ شواہد کام پیش کر رہتے ہیں وہ وکیل صاحب جو ہے ان کی ایک شریعت جو ہے ایک بڑی تعداد یا ملی ہوتی ہے یا انکمپیٹنٹ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کیس فالو نہیں کرتے کیس پریزنٹ نہیں کرتے تو جج صاحب بھی کتنا انٹرسٹ لیں جس کا مقدمہ ہے مثلا ایف بی آر کا مقدمہ ہے اگر ایف بی آر کا وکیل ہی کیس کی تیاری کر کے نہیں آئے گا تو جج صاحب اس میں انٹرسٹ کیوں لیں گے جج صاحب کے بعد تو آگئی اوور لوڈڈ کام ہے تو اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ کی مدد سے سپرویجن میں ایک ایسا میکنزم ڈوائز کیا جا رہا ہے کہ ان مقدمات کو پورے پاکستان میں کس طرح تیزی سے چلایا جائے کیا کیا جائے کہ ایف بی آر اپنے اندر کسٹم کا محکمہ اپنے لیگل دپارٹمنٹ کے اندر کیا ری فارمز کرے کون سے سوفر لگائے کس طرح ان تمام مقدمات کو پرسو کی رہے پھر حکومت تمام ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کو آن بورڈ لینے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آن بورڈ لینے جا رہی ہے ان کو اعتماد میں لی جائے گا جناب جو آپ کے پاس چار سو دس ارب روپے کے مقدمات فسے ہوئے ہیں ان کو کائلی تیزی سے روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے اور پھر حکومت کرنے کام بھی ہے کہ اچھے وقلہ مارکٹ سہر کیے لیں اتنی رقم حکومتیں لینی ہیں ساڑھی تین ہزار ارب روپے اس میں سے دو چار پانچ ارب روپے اگر اچھے وقلہ کی فیسز پر بھی لگا دی جاتے ہیں تو کوئی برا سودہ نہیں ہے کیوں؟ جتنا اچھا وقیل ہوگا اتنی محنت کرے گا اتنی اچھے ارگومنٹ دے گا اور پھر یہ ریکاوری بھی تو حکومت کو ہونی ہے یہ اتنی رقم ہے جتنی پاکستان کا جو فیڈل ڈیویلمنٹ بجٹ ہے اس سے آٹھ گناہ زیادہ ہے یعنی آٹھ سالوں میں حکومت پاکستان وفاق کے سدہ پر ترقیاتی منصوبہ پر جتنی رقم لگاتی ہے وہ صرف اس ایک قدم کی ویسے حکومت کو ریٹریو ہو سکتی ہے اب حکومت میں ریکاوریز کرنی ہوتی وہ صرف ٹیکسز کی مد میں نہیں ہوتی بہت سارے سرکاری ریگولیٹرز جو ہیں وہ جرمانے کر رہے ہوتے ہیں مثلا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اوگرا وغیرہ لیکن ہوتا کہ ان کے جرمانے جو ہیں کروڑہ روپے کے جرمانے مختلف سیٹھوں کے بعد جو ایک طریقہ ہے کہ دہ دہ سال سٹے چلتا ہے وہ رکھ سکے اور تین سو عرب روپے تو صرف کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے لینا ہے وہ جرمانے جو مختلف بزنس ہاؤسز کو دیکھ کر ان کی مال پیکٹسز کی وجہ سے اللیگل پیکٹسز کی وجہ سے یا آپس میں گھڑ جوڑ کی وجہ سے جو نے نے عوام کو لوٹا اس کے اوپر کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ایمرا کے پیسے ہیں تو ان تمام پیسوں کو اگر حکومت ریٹریف کرنا چلو کرتی ہے تو اس سے بھی حکومت کے پاس ایک نیا سورس آئے گا اس سورس کے ذریعے ملک میں ترقیاتی پروگرام جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے گا ملک میں نئی روزگار کی سکیمیر آیا جا سکے گی انڈسٹری کو پر موٹ کیا جا سکے گا اور روزگار جو ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ممکن ہوگا ہم دعا گو ہیں کہ اگلے دو چار مہینے میں یہ پالیسی جو ہے ان کیسوں کو نمٹانے کی پالیسی اس کو فرمولائز کر کے اس کے اوپر عمل شروع کیا جائے تاکہ پاکستان گندر معاشی استقام آ سکے ان الفاظ کے ساتھ اپنے میرز بان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لگے پاہنگ